مجلس کی مقبولیت اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابه المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ زَارَانَ لِجْهَنَّمَا قَسِيرٌ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آئِنٌ لَا يُبْسِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آزَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا عزیزانِ مُحْترم آج کے اس متبرک اجتماع کے لیے سرنامائی کلام میں میں نے سورہ مبارکہ احراف کی ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے ارشادِ خدابندِ عالم یہ ہو رہا ہے وَلَقَدْ زَارَانَ لِجْهَنَّمَا قَسِيرٌ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ اللہ فرما رہا ہے میں قیامت کے دن جنوں اور انسانوں کی اکثریت سے جہنم کو بھر دوں گا جنوں اور انسانوں کی اکثریت سے جہنم کو بھر دوں گا پتا چلا بنسے قرآن جنوں کی اکثریت بھی جہنمی انسانوں کی اکثریت بھی جہنمی اکثریت پہ کبھی ناز نہ کرنا اکثریت پہ کبھی گھمانڈ نہ کرنا اکثریت جہنم میں جا رہی ہے مالک اس اکثریت نے قصور کا انسا کیا تو اللہ فرما رہا لہم قلوبن لا یفقہونا بہا میں نے ان کو دل و دماغ دیئے ہیں سوچتے نہیں ہیں والا ہم آئینن لا یب سرونہ بہا میں نے ان کو آنکھیں دی ہیں دیکھتے نہیں ہیں یہ نہیں کہ واقعی اندے ہیں نہیں آنکھیں رکھتے ہوئے اندے ہیں آنکھیں ہیں پھر اندے ہیں کون اکثریت بندہ سے قرآن اکثریت اندوں کی ہے اکثریت بے اقلوں کی ہے اللہ فرما رہا میں نے ان کو دل و دماغ دیئے ہیں سوچتے نہیں آنکھیں دی ہیں دیکھتے نہیں والا ہم آزانن لا یسماونا بہا میں نے ان کو کان دیئے ہیں سنتے نہیں ہیں یہ نہیں کہ واقعی بہرے ہیں نہیں کان ہیں پھر سنتے نہیں ہیں اب آگے اللہ فرما رہا ہے اولائے کا کل نام یہ جانوروں جیسے ہیں کون اکثریت جانوروں جیسی بل نہیں نہیں ہو مازلو اللہ فرما رہے یہ جانور سے بھی بہتر ہیں یہ جانور سے بھی بہتر ہیں یا اللہ جانور سے بہتر کیوں انسان تیری بڑی پیاری مخلوق ہے انسان کا بڑا شرف ہے انسان کا بڑا مرتبہ ہے ایک جملہ ممبر پر بیٹھ کر کہہ دوں ہلفن کہہ دوں گفتگو میری ریکارڈ ہو رہی ہے سارے مسلمان بھائیوں کے لیے قسم کھا کے کہتا ہوں جہنم میں انسان ایک بھی نہیں جائے گا میں بڑا جملہ کہہ گیا جہنم میں انسان ایک بھی نہیں جائے گا جتنے جا رہے ہیں نا اللہ فرما رہے ہیں میری نظر میں انسان رہے ہی نہیں یہ تو جانوروں سے بہتر ہیں یا اللہ جانور سے بہتر کیوں جانور سے بہتر کیوں اللہ کی آوازہ ہی جانور کا ایک مقام ہے قرآن میں جانور کا ایک مقام قرآن میں ہے دیکھو جانور ہو کے جنت میں چلا جائے انسان ہو کے نہ جائے جانور سے بہتر ہوا یا نہ ہو جو قبلہ میں نے پڑا بنت سے تفسیر تین جانور قولِ معصوم کے مطابق تین جانور جنت میں جائیں گے کون کون سے اصحابِ کعف کا خطہ جنتی پولم بن بہور کا گدہ جنتی اور وہ بھیڑیا جس کو جنابِ یعقوب علیہ السلام نے بلایا تھا وہ جنتی جنابِ یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیے کو بلایا وہ آ گیا بڑا جملہ ہے بیڑیے کو بلایا وہ آ گیا نبی کے بلانے پہ جانور آ جائے مولا آپ کو سلامتہ جب وہ آیا جب وہ آ گیا تو جنابِ یعقوب علیہ السلام نے پوچھا تو نے میرا یوسف کھایا ہے وہ اس نے کہا حضور میں حرام ضرور ہوں نمک حرام نہیں ہوں حرام ضرور ہوں نمک حرام نہیں ہوں کیوں اللہ نے ہم پر ولی کا معصوم کا گوشت حرام قرار دیا ہے نبی کا گوشت حرام قرار دیا ہے اللہ کو اس جانور کی یہ عدا اتنی پسند آئی ہے جانور لیکن کم از کم حلال اور حرام میں تمہید کر رہا ہے یہ جنت میں چلا گیا پتا چلا انسان جہنمی اور زوت ہے جب حلال اور حرام میں تمہید نہ کرے مالک جانور کا مقام کیا ہے آئیے چلتا ہوں قرآن کریم کی طرف سارے مسلمان بھائیوں کے لئے میری گفتگو ہے ارشاد رب العزت ہو رہا ہے سورہ مبارکہ البکرہ دوسرا سورہ قرآن مجید کا ارشاد رب العزت یہ ہو رہا ہے اللہ فرما رہا ہے جانور کا مقام یہ ہے کم از کم مالک کی آواز کو سنتا ہے جانور کم از کم مالک کی آواز کو سنتا ہے یہ گنگے بھی ہیں یہ بہرے بھی ہیں یہ اندے بھی ہیں یہ بے اکل بھی ہیں دیکھو میرے سامنے ذمہ دار حضرات تشریف فرما ہے یہ جانتے ہیں دن راج کا مشہدہ ہے بکری جب بھوکی ہوتی ہے مالک کو دیکھتی ہے آواز نکالتی ہے بیعت بھوکی ہوتی ہے مالک کو دیکھتی ہے آواز نکالتی ہے کم از کم مالک تو پہچانتی ہے مالک کی آواز بھی سنتی ہے ان کو میں نے کان دیئے ہیں سنتے ہی نہیں کان دیئے ہیں سنتے ہی نہیں پتا چلا انسان جانور سے بددر اس وقت ہے جب مالک کی نہ سنے انسان جانور سے بددر اس وقت ہے جب مالک کی نہ سنے اب سوال اٹھا ہمارا مالک کون ہے یا اللہ تو نے کبھی بلائے ہی نہیں تو بلاتا ہم لبیہ کہتے ہمارا مالک کون ہے تو اللہ نے سورت احضاب میں ارشاد فرمایا تیتیس میں سورہ قرآن مجید کا ارشاد رب العزت یہ ہو رہا ہے اللہ فرمارا میرا نبی مومنین کی جانوں کا مالک ہے ان کی جانوں پر ان سے زیادہ حق رکھتا ہے پتا چلا اسی اولا سے نکلا ہے مولا پتا چلا جو مولا ہوتا ہے وہ مومنین کی جان کا مالک ہوتا ہے اگر کوئی اگر کوئی اپنی جان کا مالک نبی کو سمجھے تو مومن ہے اگر جان بچا جائے سمجھنا مومن نہیں ہے میں بڑا جملہ کہہ گیا نبی پر جان دینی ہے کیوں نبی جانوں کا مالک ہے یہ کیسے ہیں کان رکھتے ہوئے بہرے ہیں آنکھیں رکھتے ہوئے اندے ہیں پتا چلا مالک بلائے آ جائیں تو انسان مالک بلائے آ جائیں تو انسان نہ آئیں تو جانور سے بہت تر نہیں نہیں میں نہیں سمجھا سکا چلتا ہوں میں پھر قرآن کی طرف سارے مسلمان بھائیوں کے لئے میری گفتگو ہے دیکھو اللہ قرآن میں فرمارا یا یوہ اللہ زینا من استجیب للہ والے رسول ازاداکم لما یوہیکم اللہ فرمارا ایمان لانے والو جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے فورا نہ ہو کہ اسی کے بلانے میں تمہاری زندگی ہے پتا چلا نبی بلائے آ جائیں تو زندہ ہیں نہ آئیں تو مردہ ہیں نہیں 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 ہو سکتا ہے پھر کوئی کہے آبد علی خطابت کا جملہ کہ گیا آئیے چلتا ہوں میں پھر قرآن کی طرف ابھی بہت پڑھنے لگا ہوں یہ آج تک کبلہ صورت نمل کی ستائیسما صورہ قرآن مجید کا اللہ فرما رہا ہے انہا کہا لا تسمع الموتا ولا تسمع سمتوا اضاف اللہ اللہ فرما رہا ہے میرے محبوب تو ان کو اپنی آواز کیسے سنا سکتا ہے جب یہ تجھے پیت دے کر بھاگتے ہیں تیری آواز کو اس لیے نہیں سنتے کیونکہ یہ مرتے ہیں سن لیں تو زندہ ہیں نہ سنیں تو جانور سے بد تر اگر یہ دو جملے سمجھ میں نہیں آئے چلتا ہوں میں پھر قرآن کی طرف ارشاد رب العزت اور سورہ مبارکہ تکویر میں بیاسیاں سورہ قرآن مجید کا ارشاد رب العزت یہ ہو رہا ہے وائز الفوشو ہوش رات قیامت کے دن ویشی جانوروں کو کتھا کیا جائے گا میدان حشر میں جانوروں کو لایا جائے گا جب بکری کا حساب ہی نہیں بحث کا حساب ہی نہیں تو جانوروں کا میدان حشر میں کام کیا ہے میدان حشر میں ویشی جانوروں کو لایا جائے گا یہ قرآن ہے روایت نہیں کسی نے میرے مولا علی علیہ السلام سے پوچھا مولا جب جانوروں کا حساب ہی نہیں تو جانوروں کا میدان حشر میں کام کیا ہے امام نے فرمایا یہ صورت میں انسان ہوں گے صورت میں جانور ہوں گے مولا کون ہوں گے امام نے فرمایا وہ ہی ہوں گے جو نبی کے بھلانے پر بھی نہیں آئے آج دنیا کو میرے نبی کا بھلانا سمجھ آ جائے بس یہی جملہ سن لو اور مجھے اجازہ کاش نبی کا بھلانا سمجھ آ جائے نبی کا بھلانا کیا ہے اللہ برمارا جب بھی اللہ اور اس کا رسول تمہیں بھلائے فورا نہ آؤ بھلانا سمجھ آ جب بھلائے 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 جب بھلانے والے دو دردما واحد میں کیوں اللہ بھل مرہا میں اسے پاک ہوں کہ کسی کو بھلاؤں جب میرا محبوب بھلائے یہ نہیں بھلا رہا میں بھلا رہا ہوں کیوں اس کے موں میں میری زبان ہے اس کے عمل میں میرا کردار ہے اس کی صورت میں میری صیرت ہے یہ نہیں بولتا میں بولتا ہوں جب بھی بولے گا جس مقام پر بولے گا یہ نہیں بولے گا میں بولوں گا اگر رسول خدا کو اس میار پر مان لیا جائے کہے گا جگڑا ہمارا رسول وہ نہیں جو روایتوں میں ہے ہمارا رسول وہ ہے جو آیتوں میں ہے روایتوں میں دیکھو گے تو رسول بکرین چراتا نظر آئے گا آیتوں میں دیکھو گے تو کعبہ قوسائن نبی کے قدموں کے نیچے نظر آئے گا روایتوں میں دیکھو گے تو جاب جاب پیوانددار لباس ہوگا آیتوں میں دیکھو گے تو اللہ لباس کی کلس میں کھاتا نظر آئے گا رسول وہ ہے کم از کم نبی کا بلانا تو سمجھو عربی سمجھنے سے قرآن سمجھ نہیں آتا وہ جن کی زبان عربی تھی قرآن ان کو بھی سمجھ نہیں آتا میں نے تاریخ میں دیکھا نہیں تو جا کے فغر الدین راضی کی تفسیر کو پڑھنا نہ ملے میرا گرے بان پکڑنا گفتگو میری ریکارڈ ہو رہی ہے نبیوں کے سردار نے اپنا بلانا سمجھانے کے لیے حافظ قرآن کو آواز دی حافظ قرآن کو سرابیوں کے پہلے امام کو آواز دی جب آواز دی اور وہ نماز پڑھ رہا تھا بہت سر وقت آواز دی کاجر کو نبی کا بلانا سمجھ آئے جب آواز دی اس نے نماز میں جلدی کی نبی نے دوسری آواز دی اس نے اور جلدی کی جب نبیوں کے سردار نے تیسری آواز دی جلدی جلدی نماز ختم کر کے لبیقی رسولlut میں نماز پڑھ رہا تھا جو بلانا اسے نظر نہیں آ رہا کہ نماز پڑھ رہا پھر کیوں بلایا اسی لیے بلایا کہ ان کو میرا بلانا سمجھا جائے رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا رسولlut نے فرمایا یہ جو پڑھ رہا تھا یہ تجھے کس نے بتایا کہ یہ نماز ہے یا رسول اللہ آپ نے رسول نے فرمایا میں افضل یا نماز افضل پھر رسول نے یہ آیت پڑھی تُو نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی جب اللہ اور اس کا رسول بلائے فورا ناؤ اس نے ہاتھ پانکے کہا یا رسول اللہ پڑھی بڑی مرتبہ ہے سمجھ آ جائی جرمان یا عربی سمجھنے سے قرآن سمجھ نہیں آتا جب تک وارث نہ سمجھائیں اللہ فرما رہا جب بھی بولے گا یہ نہیں بولے گا میں بولوں گا کہ وہ اس کے موں میں میری زبان ہے میں کن کو علی منواؤں جنہوں نے رسول کو ہی نہیں مانا رسول کو مانوں گے تو علی سمجھانا مجھے آسان ہے علی منوانا مجھے آسان ہے علی رسول منوانا مجھے آسان ہے رسول کو مانوں کہ یہ نہیں بولتا وہ بولتا ہے میں نے روایت نہیں پڑھی آیت پڑھی ہے اپنی پسند کے محلوی سے ترجمہ کروا لینا یہ نہیں بولتا وہ بولتا ہے جب بھی بولے گا جس مقام پر بولے گا یہ نہیں بولے گا وہ بولے گا کاش بولانا سمجھا جائے اگر ڈھک نہیں گئے تو ایک آہت اور سنگا نبی کا بولانا کیا ہے اللہ نے سورت نور میں ارشاد فرمایا چوبیس سورہ قرآن مجید کا اللہ یہ فرما رہا ہے ترجمہ میں وہ کروں گا جب مولانا محمود اللہ زمدیو بندی نے کیا ہے لا تجالو دعا الرسول بینکم کا دعا بازے کمبازا اللہ فرما رہا ہے لا تجالو نا قرار دو دعا الرسول رسول کے بولانے کو بینکم اپنے درمیاں کا دعا کمبازے کمبازا کس طرح تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو نہیں سمجھا سکا با محورہ ترجمہ کرتا ہوں اللہ فرما رہا ہے اپنے بلانے کو میرے رسول کے بلانے جیسا مت قرار دو تمہارا بلانا اور ہے میرے رسول کا بلانا اور ہے تم تم بولتے ہو جب یہ بولے وہ بولتا ہے اب جمعلا سمجھے ہیں تمہارا بلانا اور رسول کا بلانا اور اگراؤں کتنا برکہ جلدی جلدی مثال دینے لگاؤں فرض کرو میں بھائی صاحب سے کہوں جاؤ پانی کا گلاس لے کراؤں یہ کہتا ہے میں نہیں لاتا گناہ نہیں میرا نوکر دھوڑی ہے میں کہوں پانی کا گلاس لے کر آئے یہ کہتا ہے میں نہیں لاتا گناہ نہیں میرا نوکر دھوڑی ہے لیکن اگر نبیوں کا سردار کہے جا پانی لے کر آئے وہ اس پر عمل کرنا واجب نہیں کرے گا دھدارہ اسلام سے خارج ہے کیونکہ یہ نہیں وہ مانگ رہا ہے اب جمعلا سمجھ میں آیا یہ نہیں بولتا وہ بولتا ہے نبی کہے اٹھ اٹھنا واجب نبی کہے بیٹھ بیٹھنا واجب جو نبی کہے اس پر عمل کرنا واجب نبی کہے سو جا سونا واجب اب پتا چلا اور نہ سونے والا سو کیسے گیا سونا واجب ہو گیا تھا کیونکہ یہ نہیں کر رہا وہ کر رہا سو جا یہ وہ رسول ہے جس کے لئے اللہ قرآن میں فرما رہا ہے یہ وہ رسول ہے جس کے لئے اللہ قرآن میں فرما رہا ہے ان کو کہہ دو میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا اللہ کے لئے ہے سب کچھ اللہ کے لئے اٹھے گا تو اللہ کے لئے بیٹھے گا تو اللہ کے لئے سوئے گا تو اللہ کے لئے جانگے گا تو اللہ کے لئے اس کا آر پھر اللہ کے لئے ہے اٹھے تو اللہ کے لئے بیٹھے تو اللہ کے لئے سوئے تو اللہ کے لئے سلا دے تو اللہ کے لئے اپنے لئے نہیں اللہ کے لئے اب جو سوئے گا بتا نبی کے لئے سویا یا اللہ کے لئے سویا جب اللہ کے لئے سویا اس انداز سے سویا مالک یہ میرا پورا وجود تیرے لیے ہے میرے بازوں کی توانائی تیرے لیے کہ سندان سے سویا تو اللہ کی آواز ہے اچھا اگر تیرا پورا وجود میرے لیے ہے تیرے بازوں کی توانائی میرے لیے ہے تو پھر میری مرضی تیرے لیے ہے آئی سے جس پر تو راضی اس پر میں راضی جمعہ بڑھا کیا جب کو نبی کا بلانہ ہی سمجھ نہیں آیا ایک آیت اور سنو صرف ایک آیت صرف ایک آیت اور سنو اور میں دعوت فکر دے کے اپنے بیان کو ختم کرو اب اس آیت کو سمجھیں یہ نہیں بولتا وہ بولتا ہے اس کے موں میں اس کی زبان ہے جب بھی بولے گا جس مقام پر بولے گا یہ نہیں بولے گا وہ بولے گا اب اللہ نے صورتِ الہجرات میں رشاد فرمایا یا یوہ لذین آمنو لا تقدمو بہن یدی اللہ ورسولِ وَتَّقُ اللَّهَا إِنَّ اللَّهَا سَمِيُّا لَلِيمُ یا یوہ لذین آمنو لا ترفو اصواتکم فوکس ہوتن نبی وَلَا تَجْحَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ قَدْ جَهْرِنْ بَازِكُمْ لِبَازِنْ اَنْتَحْبَتَ آمَالُكُمْ وَانْتُمْ لَا تَشْرُونَ اللہ برمرایا ایمان لانے والو خبردار اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت ہو اللہ orna اللہ سے ڈار کلمہ بھی پڑتا ہے آگے بھی ہوتا ہے ڈار کون ہوئے تھے مجھے نہیں پتا کون ہوئے تھے مجھے نہیں پتا جن مجھے قرآن میں نام نہیں مجھے بھی نام نہیں آتے جن بندوں کا اللہ نام لےنا پسند نہیں کرتا عبد علی کو کونسی مصیبت پڑی ہم کانام لینے کی کیا فرما رہا ہے کلمہ بھی پڑتا ہے آگے بھی ہوتا ہے ڈار اور پھر اللہ کیا فرما رہا ہے خبردار اپنی آوازوں کو میرے رسول کی آواز سے اونچا نہ کرنا اب پتا چلا نبی کا بلانا کیا ہے خبردار اپنی آواز کو میرے رسول کی آواز سے اونچا نہ کرنا اور اس لہجے میں اس سے بات نہ کرنا جس طرح تم ایک دوسرے سے کرتے ہو کیوں میرا رسول تم جیسا نہیں تمہاری آواز تمہاری آواز ہے اس کی آواز اللہ کی آواز ہے پھر مان جا جو ایسے اونچا بولے ایسے نہیں اوہ سے اونچا بول اگر تم نے آئندہ ایسا کیا اگر تم نے آئندہ ایسا کیا تو تمہارے سارے کے سارے عمال رائے گاں تمہارے تمہارے یہ تمہارے میں کون ہے قبلہ یہ تمہارے میں کون ہے اللہ برمارہ تمہارے یہ جو نا یہ قوم ہے حاضر مخاطب کا سیگا تمہارے قبلہ اسی قوم میں پوری کائنات قوم ہے یہ کوئی معمولی قوم نہیں تمہارے سارے کے سارے عمال رائے گاں اب میں اگر قوم سمجھا سکا آج کی میری محنت سوائے قوم تمہارے عمال یا یا اللہ زینہ آمن جتنے بھی ایمان لائے سب کو اللہ مخاطب ہو کے فرما رہا ہے اچھا آج اس آیت کے مخاطب ہیں ہم جب آیت اتری تھی اس وقت مخاطب کون تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ماجمہی وہ اس آیت کے مخاطب اس دور کے جتنے ایمان والے وہ مخاطب ہیں ان کو اللہ فرما رہا ہے اگر انچہ بول لیں اگر آگے ہوں دیکھو دو آیتیں ہیں پہلی آیت کیا ہے آگے نہ ہونا دوسری آیت کیا ہے پہنچا نہ بولنا پہلی آیت کا تلق قدموں سے دوسری آیت کا تلق بول سے پہلی کا تلق چال سے دوسری کا تلق بول سے بخاری سے لے کر میں ذمہ دار ہوں گفتگو میری ریکارڈ اور یہ بخاری سے لے کر میں ذمہ دار ہوں سب نے لکھا یہ آیت سن نو ہجری میں اتری سن نو ہجری میں اتری اتنا تو مان کہ سن نو ہجری تک کچھ ایسے بھی تھے جن کا نہ بول صدرہ نہ چال صدری جو سن نو ہجری تک خود نہیں صدرے کون تھے مجھے نہیں پتا اگر صدرے ہوتے تو اللہ ڈانٹا کیوں خبردار آگے نہ ہونا خبردار ہونچا نہ بولنا ورنہ تمہارے سارے کے سارے عمال رائے گا کینکہ وہ جو اس دور کے کلمہ گو ہیں بس آخری جملہ اور طالب دعا یہ اس دور کے جتنے کلمہ کو معاف کرنا سارے مسلمان بھائیوں کے لئے ہوتی ہے میں تنقید کے اعتبار سے نہیں پڑتا دعوت فکر کے اعتبار سے پڑتا ہوں دیکھو ہم چودہ سو سال کے بعد نماز پڑھتے ہیں کوئی ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہے کوئی کھلے چھوڑ کے پڑھتا ہے پتہ نہیں کھلے والا ٹھیک یا باندھنے والا ٹھیک پھلے والے کہتے ہیں ہم ٹھیک باندھنے والے کہتے ہیں ہم ٹھیک لیکن ایک بات کا مجھے پتا ہے وہ پتہ کیا ہے جو نبی کے پیچھے نماز پڑھیں ان کی نماز بلکل ٹھیک جو نبی کے پیچھے نماز پڑھیں ان کی نماز بلکل ٹھیک کسی مائی کے لال میں جلت نہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی نماز سے عب نکال سکے کیوں پڑھانے والا پیغمبروں کا سردار ہے پیغمبروں کے سردار کے پیچھے پڑھ رہے ہیں بلکل نماز ان کی ٹھیک بطلاؤں کتنی ٹھیک سر سجدے میں رکھیں پھر اٹھا لیں پھر رکھیں پھر اٹھا لیں پھر اٹھا لیں تیرا مرتبہ سر سجدے میں رکھ کے اٹھا لیں پھر بھی ٹھیک بڑا جملہ جملہ قبلہ شاہ صاحب بڑا تیرا مرتبہ سجدے میں سر رکھ کے اٹھا لیں پھر بھی ٹھیک کب تیرا مرتبہ اٹھایا تھا تیرا مرتبہ ساجدہ میں سا رکھا تھا جب میرا مولا حسین پشت رسول پر بیٹھا پتہ بیٹھا کے سنداز سے تھا بتلاوں صحابہ کی طرح مو کر کے بیٹھا تھا یہ بڑا جملہ ہے قبلہ شاہ صاحب صاحب سے دعا لینے کے لئے عبد علی جملہ کہنے لگا ہے اٹھے دیکھا پشت پر حسین بیٹھا ہو میرے مولا حسین کا چیرہ دیکھا سجدے میں پھر اٹھے پھر حسین کو دیکھ کے سجدے میں اللہ کو ان کی یہ نماز بری پسند آئی میرے حسین کو دیکھ کے سجدے میں پڑھ گئے نماز بیلکل ٹھیک عبد علی عدی روٹی تے شکر عدی روٹی تے شکر منکر دی داری تے پونڈان دی کھکر نرے ان کی نماز بیلکل ٹھیک چودہ سو سال کے بعد ہم روزہ افتار کرتے ہیں کوئی پہلے کوئی باد والا پتہ نہیں باد والا ٹھیک یا پہلے والا ٹھیک جو نبی کے کہنے پہ روزہ افتار کریں ان کا روزہ ٹھیک آج چودہ سو سال کے بعد ہم آج پہلتے ہیں ہو سکتا ہے کہانے حج میں کوئی کبھی رہ جائے کوئی کتا ہی رہ جائے لیکن جو نبی کی اقتدام میں حج پڑھیں ان کا حج ٹھیک نماز ان کی ٹھیک حج ان کا ٹھیک نبی کے کہنے پہ دی ہوئی ذکاتیں ٹھیک روزے ان کے ٹھیک وہ جن بندوں کے سارے عمل ٹھیک تھے جن بندوں کے سارے عمل ٹھیک تھے ان کو مخاطب کر کے اللہ فرما رہا ہے اگر تم نے میرے نبی کا عدب نہ نہ کیا تو یہ ٹھیک ٹھیک عمل تمہارے موں پہ ٹھیک ٹھیک مانوں گا اگر تم نے ان کا عدب نہ کیا مجھے تمہارے عملوں کی ضرورت نہیں عدب رسول کی ضرورت ہے عدب رسول کی ضرورت ہے عدب کر کے نماز پر تیری نماز کا کیا کہنا وجہات مفضول ہے یہی وجہ تھی کہ جب میرا نبی شب محراج گیا ایک لاکھ ایک کم چوبیس ہزار انبیاء انہیں پتا تھا جب تک تعظیم نہ کی جائے بندگی قبول نہیں تو پھر آپ عدلی جملہ کہنے لگا ہے جس کی ایک لاکھ ایک کم چوبیس ہزار انبیاء تعظیم کرے وہ سزاد کو رسول کہتے ہیں اور جس کی رسول تعظیم کرے وہ سزاد کو بی بی پتون کہتے ہیں عدب کرتے آج کوئی نہ روتے ہیں خدا کی قسم اسی لیے روتے ہیں کہ عدب ہی نہیں کیا نہ گھر کا کیا نہ گھر والوں کا کیا پتا کیس طرح بی عدبی ہوئی نو محرم الحرام کو حملہ ہو گیا جب حملہ ہوا گھوڑے دھوڑے خیام حسینی کی طرف اتنے گھوڑے دھوڑے کے گھوڑوں کے دھوڑنے کی آوازیں خیام حسینی تک پہنچی جب پہنچی ہے نا میرا مولا عباس علم دار خدمت امام میں آ کر کہتا ہے مولا اتنی فوجیں آ گئی ہیں میرے لیے حکم کیا ہے امام فرماتے جا اس قومیش کی آ کے سامنے جا کے کہے میرا امام فرماتا ہے آج کی رات مولت کل جو ہوگا دیکھا جائے حکم امام پا کر جنابِ عباس علم دار گھوڑے کی زین پر سوار ہوئے چند قدم آگے چلے میرے مولا نے دو بزرگ مجاہد ساتھ بیجے ایک کا نام زہیر ابن کین ایک کا نام حبیبی نمردہ ہے ان دونوں بزرگوں نے آپس میں گفتگو چھیڑی یہ کہنے لگا تجھے پتا ہے کہ میرے مولا علی علیہ السلام نے عباس کی ماں سے شادی کیوں کی مجھے پتا ہے کہنے لگا مجھے پتا ہے میرا مولا علی دعائیں مانتا تھا اللہ مجھے بیٹا عطا کرے جو میری شجاہات کا وارث ہو کربلاوں میں میرے حسین کے کام آئے کہنے لگے آج وہ دن آگیا جس دن کے لیے تیرے باپ نے تجھے اللہ سے مانگا تھا پتا ہے عباس کسے کہتے ہیں جو کسی کی بات کو برداشت نہ نہ کرے اسے عباس کرتے ہیں علماء اکرام نے نمانہ لکھا تیک ہے تے برہوالا جب انہوں نے یہ کہا نا جناب عباس علمدار نے ایک انگڑائی لی زرہ کے بند ٹوٹ دے لجام کھیچی لجام ٹوٹ گئی رکابوں پر زور دیا رکابیں ٹوٹ گئی اور فرماتے ہیں کیا تو مجھے شجاعت ڈلا رہے ہیں جاؤ میں یہیں کھڑا ہوں میرے سردار سے مجھے لڑنے کی اجازت لے دو صبح ہونے سے پہلے کوفہ کے دارالعمارہ پر حسین کا پرچم نہ لہ رہا ہوں میرا نام عباس نہیں مجھے جنگ ختم کرنی آسان ہے مانگنا مشکل ہے میں کریم کا بیٹا ہوں بس زدہ داران حسین حکم امام تاک گئے اس قوم کے سامنے جا کے فرمایا میرا امام فرماتا ہے آج کی رات محلت محلت ہو گئی واپس غیام میں آئے جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں بھئی آبواز اتنی فوقے آگئے یہ جنگل ہے ویرانہ ہے بچوں کا ساتھ ہے ہماری چادروں کا کیا بنے گا ہمارے پردے کا کیا بنے گا ایک مرتبہ فرماتے ہیں مخدومہ عالم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں جب تک اب باس کے دم میں دم ہے کس ماں کے لال کی جرت ہے جو آنکھ اٹھا کر ان خیام کی طرف دیکھ سکے بس زدہ داروں بی بی مطمئن ہو گئی بی بی نے تمام مطوروں کو کٹھا کر کے فرمایا جاؤ اپنے اپنے خیام میں رام سے رہو تمہاری چادروں کی مائز آمن تمہارے پردوں کی مائز آمن بی بیاں مطمئن ہو گئیں علی کی بیٹی نے وعدہ کیا بس دسوی محرم کا دن چڑا لاشوں کے اوپر لاشیں آئے ایک وہ وقت آیا حسین علیہ السلام کا بھرا گھر خالی ہو نہ انہوں محمد رہے نہ کازم رہے جب سارے شہید ہو گئے جنابِ عباس خدمت امام میں آکے کہتے ہیں مولا مجھے بھی مرنے کی اجازت دے ہیں امام فرماتے ہیں تو میری فوج کا جرمیل تو میری فوج کا سپاہ سالات جنابِ عباس خدمت امام نے روکے ایک مرتبہ دائیں دیکھا ایک مرتبہ بائیں دیکھ کے فرماتے ہیں مولا وہ فوج تو دکھا جس کا میں جرمیل ہوں میرے تو سارے ہی سپاہی مارے گئے کاؤسر کے کنارے میرے سپاہی میرا انتظار کر رہے ہیں بس حضادارہ نے حسین جب ہی جازت نہ ملی اتنی دیر میں چار سال کی معصومہ آئی ہاتھ میں خوشک مشک پکڑے آ کر کہنے لگی چچا ہمیں پانی لاکے دو چچا یہ بچے صبحوں سے کہہ رہے ہیں ہم بڑے پیاسے ہیں چچا سے کہو پانی لاکے دے چچا مجھے بھی بڑی پیاس لگی ہے چچا سب سے بڑی بات یہ ہے میرا چھوٹا بھئی آسگر بڑا پیاسا چچا ہمیں پانی لاکے دو اب شہزادی کو میرے مولا نے گود میں اٹھایا خدمت امام میں لے کر آئے امام نے دیاتے دیکھا فرمایا سفارش لے آئے ہو سفارش لے آئے ہو اس کے بعد بیٹی سے مخاطب ہو کہ امام نے فرمایا بیٹا سکینہ آج اجازتیں دلوا رہی ہو کل جب شمرت مچے مارے گا نا چچا کو یاد کر کے بہت رہو گی بس زدادارہ نے حسین آخری جملے اور طالب دوا اجازت ملی پہنچا میرا مولا پاز فرات پر سب کی نظر علم پر تھی بچوں کی نظر علم پر میرے مولا حسین کی نظر علم پر بی بیوں کی نظر علم پر علم فرات پر پہنچا جب فرات سے باپسی کا قصد کیا شہزادی سکینہ فرماتی ہے بچوں گبرانے کی ضرورت نہیں وہ میرا چچا پانی لے کر آ رہا ہے بس زدادارہ نے حسین تھوڑی سی دیر گزری کہ ایک مرتبہ علم دائیں جکا ایک مرتبہ علم بائیں جکا جب دائیں بائیں علم جکا شہزادی زینب رو کے فرماتی ہے بھئیہ حسین کیا ہو گیا علم کبھی دائیں جکتا ہے کبھی بائیں جکتا ہے امام کمر پہ ہاتھ راکے فرماتے ہیں یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میری کمر ٹوٹ گئی میرے مولا عباس علم دار کے لاشے پہ میرا مولا حسین پہنچا آخری جملے اور طالب دعا امام فرماتے ہیں اباس بائی کوئی وزیعت جناب عباس علم دار فرماتے ہیں مولا میری دو وزیعتیں میرے ہونے والے امام کو میرے لاکھوں سلام کہنا واپس جب مدینے جائے میری امام کو میرا سلام کہے اور کہہ دے تیرے بیٹے نے تیرے دودھ کی لاج رکھی جب میری مزار بنائے اوپر لکھ دے پیاسوں کا سکا جو پیاسا مارا گیا لہو میں ڈوبا ہوا علم میرے مولا حسین نے اٹھایا خیام میں لے کر آئے مستورات نے تعظیم کی جب ساری بی بیاں کٹی ہو گئی جناب زینب فرماتی ہیں بی بی اور رات علی کی بیٹی نے جو تم سے وعدہ کی تمہارے پردوں کی مہزامن میں اپنے بیان واپس لیتی ہوں جو سہارے پہ میں نے وعدہ کیا میرا وہ سہارا میرا میرا بھئی آپ پاس مارا گیا مات میں ہوسین مات 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 باستی المہزامن